اسلام علیکم میرا نام ویشو لکمان ہے اور یعنی آپ کو پتہ نہیں یاد ہو کے نہ ہو کہ آج سے بہت سال پہلے میں نے کچھ خواجہ سراؤں کے اوپر پروگرامز کیے تھے اور ان کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بڑی لینڈ مارک قسم کی جیجمنٹ دی تھی اور وہ یہ تھی کہ خواجہ سراؤں جو ہیں ان کا اشناختی کارڈ میں اندراج ہونا ہے ایس خواجہ سراؤں اور ان کا اشناختی کارڈ بنے گا تو اس سے ان کے لیے لیگل موکریوں کے اور دیگر چیزوں کے حصول ممکن ہو گیا جو پہلے نہیں تھا اب کل میری نظر سے ایک خواجہ سراؤں فیض اللہ کا کیس گزرا جس میں سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں حصہ لینے کے لیے عدالت کرنے جانا پڑا کیونکہ ہمارے ہاں لیکچرار کے جو بھی ہوں سیٹس اناؤنس کی جاتی ہیں وہ صرف میل اور فی میل کے لیے ہوتی ہیں اور صرف یہی شعبہ نہیں ہمارے ہر شعبے میں یہی حال ہے ان میں تیسی سن یعنی خواجہ سراؤں کو ہم ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے ان کا وجود اگزسٹ ہی نہیں کرتا حالانکہ ہم اکثر انہیں شادی بیعام ملے ٹھیلے اور ناچتے گاتے اور اس کے لیے ہم بلاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور بڑے شہروں میں تو ٹریفک سیگنلز پر خواجہ سراؤں ہمیں بیک مانگتے بھی نبراتے ہیں لیکن ان کو دھتکارگ نے یا پھر انہیں حکارت اور نفرت کا نشانہ بنانے سے پہلے کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ہیں کون لوگ اور یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں ویسے تو اس تیسری سن پر جن ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں ان میں ہجڑا ہے خسرا ہے زنخواہ ہے مخنص ہے لیکن شکر ہے آپ خواجہ سراؤں پھر بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں تو ایک لفظ یعنی خواجہ سراؤں کے علاوہ یہ تمام الفاظ جو میں ناکہ بتائیں ہم ان سے بناتے ہیں یہ نام کتنے تذیق آمیز ہیں اور لفظ خواجہ سراؤں کی بھی ایک تاریخ ہے دراصل مغلیہ دور میں بادشاہوں کے بڑے بڑے حرم رکھنے کا شوق نسل در نسل پر وان چڑھنے لگا اور حرم میں موجود خواتین کی تعداد بڑھ گئی تو بادشاہوں کو احساس سونا شروع ہو گیا کہ ان کے حرم میں موجود ملکائیں اور شہزادیاں کہیں عدم توجہ اور دلچسپی کے باعث خدا نہ خواستہ محل کے اندر کوئی جیسے ایک پنجابی میں کہتے ہیں چاند نہ چڑھا لگ تو اس نے حرم کی دربانی کے لیے انہیں اس جن سے زیادہ موضوع کوئی اور نہیں دکھائی دی اور اس طرح زور میں اس جن کو حرم کے افسر کے طور پر متعارف کروایا دیا اور چونکہ فارسی میں افسر کو خواجہ کہا جاتا ہے اس لیے یہ افسران خواجہ سرہ پکارے جانے لگے اور انہیں عزت اور مرتبہ بھی ملا لیکن مگویہ دور کے زبال کے بعد پھر ان کے اوپر بھی ایسا زبال آیا کہ آج تک یہ بیچارے اپنے حقوق کی جنگ لڑکے آ رہی ہیں یہاں تک کہ ان کا نماز جنازہ بھی لوگ پڑھانے سے انکار کر دیتے ہیں اور کبھی رات کے اندھیرے میں کہیں ان کو دفن کرنا پڑتا ہے جبکہ یہ خواجہ سرہ صرف آج ہی دنیا میں پیدا تو نہیں ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواجہ سرہ تھے پیدا بھی ہوتے تھے ایک بلکہ صحابی کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خوچھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ان کی جسمانی ساخت سے ان کی زندگی کے فیصلے کیے جائیں گے یعنی اگر کسی میں زیادہ عورتوں والی خصوصیات ہیں تو وہ عورتوں کی طرح گزارے گا اور کسی میں اگر زیادہ مردانہ خصوصیات ہیں وہ بردوں کی طرح گزارے گا وہ انسان ہیں بس ان میں سے بعض کامل مردانہ اصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اصاف سے اور یہ ان کی تخلیق کا وہ نقصہ ہے جو ان کے خالق نے اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے کہ جیسے بعض انسانوں کو ہم کچھ آزا سے پیدائشی طور پر معذور پاتے ہیں کہ کسی کی آنکھ نہیں کسی کا ہاتھ نہیں کسی کی بازو نہیں تو اسی طرح ان کے اور عام انسانوں کے درمیان بھی صرف ناقص آزا کا فرق ہے اور یہی بات ہمیں سائنس ہی بتاتی ہے 1942 میں ہیری کلائن فیلٹر نامی ایک امریکن ریسرچہ نے اس حوالے سے ایک ریسرچ کر کے دریافت کیا کہ خواہد اصرا پیدا کیوں ہوتے ہیں تو اس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ دراصل یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ اس بیماری کو اس سائنسان کے نام سے ہی منصوب کر کے کلائن فیلٹر سنڈروم کا نام دیا گیا اور اس کے مطابق خواہد اصرا جو ہے انسانوں میں مرد یا عورت کی طرح کوئی تیسری سنف نہیں بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے اور اللہ تعالی نے انسانوں کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا فرمایا ہے لیکن جساں دیگر پیدایشی بیماریوں کی وجہ سے اکثر بچوں میں جو میں نے بتایا ہے کہ پیدایشی اندہ پن گونگا بیرہ پن آ جاتا ہے تو بالکل اسی طرح کروموسونس ایکس اور وائے کی تعداد میں بیلنس نہ ہو یا ایم بیلنس ہو تو بچوں کی جنس کا تائیون نہیں ہو پاتا اور یہ بچہ پیدایشی طور پر ابنورمل ہو جاتا ہے کروموسونس دراصل انسانی جسم کے وہ میکرو میلیکیولز ہیں جو کہ دی اینے سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ان کروموسونس کے ذریعے ہی ایک نسل سے دوسری نسل تک تمام انسانی خصوصیات جو ہیں وہ ٹرانسور ہوتی ہیں ان دھاگے نما کروموسونس کی وجہ سے ہی انسان کے رنگ نسل زبان اور اس کی ذہنی سوچ اور رہن سین کے طور طریقوں کا بھی تائیون ہوتا ہے یہی وجہ ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے کروموسونس کی وجہ سے بچے کی بہت ساری ظاہری خوبیاں جیسے آنکھوں کا رنگ چہرے کی بناور چال ڈال وغیرہ اس کے اپنے خاندان جیسی ہوتی ہے بلکہ اس کی پسند نا پسند بول چال اور سوچنے سمجھتے ہیں کہ طریقہ بھی اپنے ماباب کی طرح ہوتا ہے اور ہم ایک بڑا ریسسٹ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا ہم ساملے رنگ کے آدمی کو ہم اس کو کم خوبصورت سمجھتے ہیں کالے رنگ کا آدمی اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے گورے رنگ کا ہمیں ویسی اچھا لگتا ہے اوپر سے وہ انگریزی بولتا ہے تو وہ پڑا لکھا ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ نیچر سے تعلق ہے انسان کا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اگر آپ ایکویٹر کے قریب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا رنگ گاڑا ہوتا جائے گا آپ ایکویٹر سے جتنی دور ہوتے جائیں گے نورک پول میں یا ساؤٹ پول میں آپ چلے جائیں گے بہاں اگر آپ پیدا ہوتے ہیں اور تھرڈ، فور، فیف جنریشن تو آپ کے رنگت فرق ہو جائے گی بہرحال کمینگ بیک تو خواجہ سرا اب یہ بیلنس کیا ہے کہ جس کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میں کوئی بتا دوں کہ ہر انسان کے اندر 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا دو کرومیٹن پر مشتمل ہوتا یعنی ایک انسان میں چھالیس کرومیٹن پائے جاتے ہیں کرومیٹن کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریز زبان کے آلفابیٹس یعنی ایکس اور وائے سے ملتے جوتے ہیں اور ان کو ایکس اور وائے کرومیٹن کہا جاتا ہے عورت کے خلیے میں موجود ہر کروموسومز کے جوڑے میں دو کرومیٹن ڈبل ایکس پائے جاتے ہیں مرد کے ہر کروموسومز کے جوڑے میں ایک ایکس اور ایک وائے ہوتا ہے ایزا مرد کے 23 کروموسومز کے جوڑوں میں 23 کرومیٹن ایکس اور 23 کرومیٹن وائے ہوتے ہیں انسان کے نئے پیدا ہونے والے بچے بھی کروموزونز کے 23 جوڑے بنتے ہیں جو کہ ماں باپ کے کرومیٹنز کا مجموعہ ہوتے ہیں جن میں 22 جوڑے رنگ نسل زبان اور دیگر خصوصیات ظاہر کرتے ہیں جبکہ 23 جوڑا پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا تائین کرتا ہے اور اگر 23 جوڑے میں ماں کی طرف سے کرومیٹن ایکس کے ساتھ باپ کے کرومیٹن ایکس کا ہی جوڑا بن جائے تو بچے کی جنس لڑکی ہوتی ہے اور اگر اس 23 جوڑے میں ماں کا کرومیٹن ایکس اس اتھ باپ کا کرومیٹن وای کا جوڑا بن جائے تو بچے کی جنس لڑکا ہوتی ہے اور اسی طرح پیدا ہونے والے لڑکے بھی کروموزونز ایکس وای کے 23 جوڑے ہوں گے یا لڑکی کی صورت میں اس کے کروموزونز میں ایکس ایکس کے 23 جوڑے ہوں گے 1942 میں جو کلائنٹ فیلٹر نے ایسی ہی ایک بیماری کے نشان دیکھی کہ کروموسونز کی تبدیلی کے وقت مرد میں بعض اوقات ایک زائد ایکسٹرا کرومیٹن ایکس پیدا ہو جاتا اور اس طرح اس انسانی جسم میں چھالیس کی بجائے سنتالیس کرومیٹنز پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے تئیسوہ بننے والا جوڑا جو ہے وہ ایکس ایکس وائے ہو جاتا ہے یا اس کی شکل کا ہوتا ہے اور اس میں سے ایک ابنومیلٹی ضرور پیدا ہوتی ہے جس کو سائنسی زبان میں فورٹی سیون ایکس ایکس وائے کہتے ہیں اور عام زبان میں کلائنٹ فیلٹر سنڈروم کہا جاتا ہے اسی ایک زائد کروموسومز کی وجہ سے انگلیش میں سنف کو ٹرانس جنڈر کہتے ہیں کیونکہ ٹرانس کے معنی زائد کی ہیں اور عربی میں ان کے لیے جو لفظ مخندس استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بھی معنی قصر کی ہیں سائنس دانوں کے مطابق مرد میں ڈبل ایکس وائے کروموسومز کے ابنومیلٹی ایک عام بات ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہر پانچ سو افراد میں سے ایک فرد میں یہ ابنومیلٹی ہو سکتی ہے ایسی کوئی علامت بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بچے کی پیدائش کے بعد یہ ابنومل جوڑا باپ کی طرف سے آیا ہو ڈبل ایکس یا ایکس وائے کی شکل میں ماں کے کروموٹومز ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائچی طور پر اس درپناک بیماری یعنی پورٹی سیون ڈبل ایکس وائے یا پورٹی سیون ٹرپل ایکس کا شکار ہو کے ایک میوٹیشنل ڈسورڈر کی صورت میں جنم لیتا ہے اسے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور دو ہی جنس میں انسان کو پیدا فرمایا لیکن جساں انسان کو پیدائشی طور پر کوئی اپاہج ہو سکتا ہے بیماری ہو سکتی ہے اسے یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ قابل علاج ہے نہ کہ قابل نفرت جساں دوسری پیدائشی بیماریوں کے شکار بچوں کو سپیشل چائد سمجھا جاتا ہے اسے یہ بھی سپیشل چلڈرن ہوتے ہیں لیکن ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس بیماری میں مبتلع افراد کو اچھوٹ سے بھی بتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے اور بہت ہی کم افراد ان کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی گھر سے نکال دیا جاتا ہے بے دخل کر دیا جاتا ہے تمام یا پھر ان سے معاشر کی حقوق سے محروم کر کے ہم انہیں بے آسرہ چھوڑ دیتے ہیں اس وعدی اپنی زندگی کی سانسوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی خاطر ہر جائز و ناجائز کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ہر طرف سے تب بھی حکارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی آج تک کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں اور اگر وہ بھی نہیں سکتی کہ اگر آج ہم ان کی پیدائش کے وقت سے ہی ان کی اس بیماری کو سامنے رکھتے میں پربرش کریں انہیں تحفظ دیں تعلیم دیں تو انہیں کبھی اپنے حق کے لیے اس طرح عدالتوں کے دھکے نہیں کھانا پڑے گا نہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ناچ گانا یا بھیگ مانگنا پڑے گی اب دیکھتے ہیں کیا فیض اللہ اپنی جتو جہد میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ فیض اللہ کا کیس جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں یہ جو ہماری خواجہ سرا یا تھرڈ جنڈر ہے یا ٹرانس جنڈر جو نسل میں ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی ریولوشنری کیس ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو انٹی تر ایکس ٹیم اللہ حافظ